امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر سادھ اور عریب کے درمیان لاؤ ٹرائینگل پر مبنی ہے سادھ ہمیشہ سے اپنی قزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلی موڑ لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویار نمان باحیثیت عریب کا تعلق ایک آلہ طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے اسے فقر ہے وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاج علی بطور ساتھ ماہیر کا قزن ہے بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے نمبر نو دو بول دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے ہیرہ سلمان بطور گیتی آرہ ایک خوبصورت لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے افان وحید بطور بدرو زمان ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی آرہ کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے وہ چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے حارون شاہد بطور سمیر ایک پڑا لکھا اور پریکٹیکل آدمی ہے وہ ایک مکمل دلکش ہے نمبر آٹھ عشق جلیبی محمد بوٹا کیٹرنگ کے کئی دہائیوں پرانے خاندانی کاروبار کے مالک ہیں اپنے دونوں بیٹوں رفاقت اور صداقت کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانے کی ان کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے خاندانوں سمیت بیرون ملک عباد ہیں اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر محمد بوٹا اپنے خاندانی کاروبار کو اپنے اکلوتے داماد عاشق حسین اور پوتے باسم کی دیکھ بال میں دے دیتے ہیں باسم ایک خوبصورت نوجوان بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتا ہے لیکن کافی مایوس ہے اور اپنی زندگی کی ہر تکلیف کی شکایت کرتا ہے دوسری طرح بیلا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے دادا کے ساتھ رہ رہی ہے ایک سمجھدار اور مہنتی لڑکی ہونے کے ناتے بیلا اپنے کزن باسم کے روئیے کو نظر انداز کرتی ہے اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے جگڑتے رہتے ہیں نمبر سات چاند تارہ چاند تارہ آئیزہ خان اور دانش تیمور کا دوہزار تیس کا ڈراما ہے ڈرامے کے ناظرین اس سیریل میں اپنی پسند دیدہ حقیقی زندگی کی جوڑی کو سکرین پر دیکھیں گے آئیزہ خان نین تارہ نامی ڈوکٹر کا کردار ادا کر ہی ہیں اور دانش تیمور ساریم ارف چاند نامی سوٹوئر انجینئر کا کردار نبھا رہی ہیں نین تارہ اور چاند ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے خاندان کے رہن سہن میں فرق کی وجہ سے انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساریم ایک مشترکہ خاندان میں رہتا ہے اور نین تارہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے ٹیلیوین سیریز چار خواتیر اور ان کے اردگرد مردوں کے گرد مرکوز ہے سکینہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے برد سلوکی کرنے والے شوہر سے بھاگ جاتی ہے وہ اپنے سابق عاشق مقصود صاحب کے گھر میں پناہ لیتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی اتنی علمناک اور دلچسپ ہے کہ اس کی بیوی حاجرہ اور بیٹی انشا اسے دل سے جانتی ہیں حاجرہ سکینہ کو تسلی دیتی ہے اور اس کا اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے جبکہ انشا اسے اپنی ماں کے ساتھ نائنصافی سمجھتی ہے نمبر پانچ پیارے افضل کہانی ہیدرابا شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں افضل اپنا وقت کھیل تاش اور سٹہ بازی میں سرف کرتا ہے جسے اس کے والد حکیر سمجھتے ہیں اسے مل مالک کی بیٹی فرا ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرا سے خطوت مصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑتا ہے حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے دوسری طرف فرا ایک خاندانی دوست مہتاب سے شادی کرنے والی ہے لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی فرا اپنی بہن لبنا کے ساتھ افضل کو فرا کی محبت کے لیے رکھتی ہے تاکہ فرا اپنے والدین کو قائل کرسکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں نمبر چار ہم تم آدم سلطان اور نیہا کتبو تین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں آدم کا بڑا بھائی سرمت ایک پیشاور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے اور سرمت کو نیہا کی بڑی بہن مہا سے محبت ہے مہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا کتبو دین نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے آدم جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بال کے والد کے فرائز کو نظر انداز کیا ہے کتب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے نمبر تین دل لگی دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے یہ اندرونے سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انساری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفائت علی کا کرس ادا کر دیا تھا جو اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا لیکن انمول کی والد ادا کے پاس کرز کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ دوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے کفائت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد جو کہ ریل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور ایک چھوٹی سی گھنڈا گردی سے منسلک ہو جاتا ہے موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنیا اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کے مضبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے بارعکس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک ایر متوقع مور لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسیم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسیم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جار ہی ہے مختلی پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسیم کو میرب کے اپنے تئیں متقبیرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ